اسلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدا خوش و خورم رکھے اور آباد رکھے اور رمضان مبارک کے باب برکت مہینی کے صدقے آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور روزی رس میں برکت ڈالیں تو اب یہ یہ رہا میرا چھوٹا سا کیچین جس میں میں اپنے تمام جو بنا رہی تھی ٹینک بنا رہی تھی نا تو وہ تھوڑا سا کم ہو گیا تو لہٰذا پھر میں نے ایک پیک نکالے اندر سے تو ابھی میری زبان بھی کافی خوش کر رہی ہے روزے روزے کی حالت میں نا تو میں نے کہا چلے میں چھوٹا سا مینی بلوگ بناتی اور آپ کو بتاتی ہوں کہ میں روٹین میں کیا کام کر رہی تھی ہوں کہ دو تین دن سے ہم نا سٹوبری شیخ بنا رہے تھے تو سٹوبری شیخ کی کی وجہ سے نا آلفین کو اور امیر کو تھوڑا سا گھلے میں پروبلم تھا تو اس کی وجہ سے پھر آج ہم نے وہ نہیں بنایا تو آج ہم بنا رہے ہیں ٹینک ٹینک بنا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نا ٹینک بچے بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے بچے ان کو بہت اچھا لگتا ہے بچے لائک کرتے ہیں اور آپ کی بھی فیملی میں میں یقیناً ٹینک بنتا ہوگا اور بچے جو ہمیں پسند کرتے ہیں ابھی میں بنانے لگی ہوں ٹینک اور امیر آگئے ہیں امیر کیا لائے وہ روزہ نہیں ہے آپ کا روزہ نہیں ہے روزہ نہیں رکھا روزہ نہیں رکھا آپ نے ہاں کال آئے ہو یہ روزہ نہیں رکھا آپ نے تو یہاں پہ بھی ایک ٹینک جو ہے نا وہ میں نے ڈیبے میں ڈال کے رکھ لیا اور اس میں آپ کو نا میں ایک ٹیپ دیتی جاؤں اگر آپ نے زیادہ دن کے لیے مدد یوز کرنا جلدی یوز نہیں کرنا تو مدد پندرہ دن تک اگر آپ نے یوز کرنا پھر آپ پیکٹ کے ساتھ ہی بیچ میں ڈال دیں ٹھیک ہے پیکٹ کے ساتھ ہی ڈالیں گے نا تو پھر یہ کہ آپ کا ٹینک خراب نہیں ہوگا جھوڑے گا نہیں ج تو ٹینک لاب نازمی بچوں کو بنا کر دیا کریں گرمیاں یہ بچوں میں پانی کی کمی نہیں ہوتی ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی تو ٹینک ہو گیا ہمارا تیار ہم اس کو رکھتے تھے ہیں سائٹ پر ابھی آپ کو میں بتاتی ہے دیکھیں میں نے مزیدار چٹنی تیار کی ہے اس کے لیے میں نے آپ کو پچھلے بلوگ میں بتایا تھا کہ میں نے چٹنی کے کیوبز بنا کے فریزر کر لیے تھے اور اس ٹائم پہ نا آپ کو کہلو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی بڑی چٹ پیٹ جو ہے نا آپ کا کام ہو جاتا چٹنی وال کیونکہ یہ بڑا کام ہوتا ہے اس کو بڑی دیر لگتی ہے بناتے ہوئے ٹھیک ہے اور میں اپنی یوٹی فیمنی کو بتاؤں گے کہ یہ دیکھیں چارٹ یہ آج تھوڑے سے بھلے میرے تھوڑے سے ٹوٹ گئے ہیں بیچ میں لیکن کیونکہ آج میں نے دونوں کو ہی مکس کر لی کیونکہ کچھ چارٹ میری پہلے کی پڑی بھی تھی بھلے میں نے پہلے بنائے تھے انشاءاللہ میں اس کی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کہہ رہے ہوں گے اس میں دہیں وغیرہ ایٹ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس لیے ایٹ نہیں کیا دہیں وغیرہ تو بیر میں دہیں وغیرہ جو ہے نا چارٹ میں اس لیے ساتھی ایٹ نہیں کرتی کیونکہ زیادہ کونٹیٹی میں آپ کو بتا ہے رمضان میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں فروٹ ہوتا ہے جوسیز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ چارٹ وغیرہ بنی ہوتی ہے تو چیزیں بچ جاتی ہیں تو اگر ہم دہیں وغیرہ بیچ میں ہی ایٹ کر لیں تو جو پھلکیاں ہوتی ہیں نا وہ دہیں کو بہت زیادہ جذب کر لیتی ہیں تو اس کی وجہ سے پ پھر آپ کی چارڈ نیکس ڈے کے لیے نا آپ کے لوگ کے خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے میں کیا کرتی ہوں اگر آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی ٹیپ ہے کہ آپ نا چارڈ میں دہیں اسی وقت مکس نہ کریں آپ جو ہے روکی رکھیں جس نے کھانی ہوگی نا وہ اپنے اکارڈنگ دہیں کسی نے کام ڈالنا ہے کسی نے زیادہ ڈالنا ہے تو جو ہے نا پھر وہ دہیں جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں اور جو بچ جاتی ہے آپ اس کو کل کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ کی چارڈ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو یہ چھوٹی سی ٹیپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں مریم ہے وہ فیملی بلوگ جو کہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے آپ نے اس کو سبکرائب کر لینا ہے لائک اور شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اور لائک اور شیئر کرنے سے سبکرائب کرنے سے آپ کا چینل بھی گروہ ہوتا ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے ابھی میں آپ کو اپتا دی کیا ہنڈیا ہے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر ویڈز viu میں نے جو ہنڈیا بنائی تھی وہ میں ابھی آپ کو دیکھاتی ہوں کہ میں نے کون سی ہنڈیا بنائی تھی تو یہ رہا میرا سوال سا چھوٹو سا ککر یہ بڑا مزے کا ککر ہے میرا جب میں تھوڑی چھوٹی کوانٹی میں مردی بنانی ہوتی ہے اب جب چھوٹا ککر ھوکر اس کے بڑے پیادے ہیں لیکن آپ کو یوز کرنے کا طریقہ اس کو صحیح طریقے سے پتا ہونا چاہیے اس کی احتیاط جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور اس کی سب سے بڑی احتیاط ہے کہ جب بھی آپ نے اس کوکر کو یوز کرنا ہے چولے کو آف کرتے ہو نا تو ہم کیا کرتے ہیں فوراں ہی اکثر ویٹ اتھا دیتے ہیں کبھی بھی آپ نے ایسی گلتی نہیں کرنی جب بھی آپ کبھی ہنڈیا بنائے اور کوکر کو آف نیچے سے کریں تو تقریباً پانچ منٹ کے بعد آپ جو ہے نا دیکھیں گیس اس کی تھوڑی کم ہوگی ہے پھر آپ تھوڑا سا پریشر اٹھائیں ایک دم سے کبھی بھی نہیں اٹھائیں ٹھیک ہے تو چاہیے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا بنائے اور یہ رہے میرے مزیدار ہے مزیدار سے یہ سبزی کنڈے کی سبزی جو کہ میں نے بنائی ہے کیونکہ کل بھی ہم نے کیمے والا پلاو بنائے تھا کیمے اور مطر والا اس سے پہلے بھی چکن بنائے تھا تو میں نے سوچا آج سبزی بنائے ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھروں میں معمول بنائیں کہ جب جمعیرات آتی ہے نا تو آپ لازمی بھی شک ایک روٹی منا کے جو بھی حضب توفیق آپ نے گھر میں بنایا ہے تو اس کا نا آپ لازمی جو ہے ختم شریف دلوایا کریں جتے ہیں ہمارے باو اجداد جو ہے دنیا فانی سے رکست ہو گئے ہیں تو ایک ذریعہ ہوتا ہے جو پیچھے سے جو ہے حیات ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لئے پڑھ کے بخشتے ہیں اور ظاہر بتا ہر انسان دنیا سے ایک نیک دن تو جانا ہی ہے تو اللہ تعالی ہماری بھی اولادوں کو توفیق عطا فرمائے کہ کل کو بھی ہمیں جو ہے پڑھ کے بچنے اللہ تعالی نے توفیق دے تو ابھی جو ہے نا بس میری ہنڈیا جو ہوگی ہے تیار ہوگی آپ دیکھ سکتے کہ میں اس کو بھون رہی ہوں تو بس یہ جیسے بھونتی ہے تو میں فٹا فٹ روٹی بناوں گی روٹی بنا کے تو حسین کو دوں گی اور آپ کو بتا کی کیونکہ یہ حسین نے حفظ کیا ہے تو پیور جو ہے نا ختم شریف جو ہے وہ اچھے اور یہ رہی میری گرمہ گرم روٹی ماشاءاللہ سے صحیح بڑی 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 روٹی ہے مجھے بڑی پسند رکھیں میں فودی نا بڑی بڑی روٹی ڈالوں تو بس ابھی میں اس کو سیک ہوں گی روٹی کو روٹی کو سیک ہے تو بس ایک اور روٹی رہ گی وہ بھی بنا کے نا تو پھر میں حسین کو آواز دوں گی پینا حسین جہاں وہ ختم سے دے رہے ہیں یہ جہاں ہے میری شنگزادی یہ میری پیادی سے پیٹھی تو اللہ اللہ اس کی قسمت اچھی کرتی ہے یہ میری بڑی حلف کرواتی ہے سامان وگرہ رکھنے میں تو ابھی بھی یہ میری حلف کروائے گی تو ساتھ سامان وگرہ رکھیں گی جارہاں چلو ہم دونوں میٹ کے رکھتے ہیں کروش آپ سے چار بکے جارہاں خجوریں نکالیں بٹا ماں سے ٹھیک ہے ڈبے میں بھی ایک جگہ خجوریں آپ رکھتے ہیں تو اس کا بڑے فائدے ہوتے ہیں اور میں نے جو ہے نا اس طرح سیف کی مئی ہے خجوریں اور زارہ پلیٹس بھی لے کے ساری پلیٹس اور کٹوریاں غیرہ لیا یہاں پر بھی ہم نے سجایا ہے اپنا گھر میں چھوٹا سا دستر خان دستر خان اللہ 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 اب ساب بیٹھے ہوئے اور محبوب جو ہے وہ بھی دعا کرے اور ہمیشہ جو ہے نا آپ کوشش کیا کریں کہ افتاری سے تھوڑی دیر پہلے جو بھی آپ افتاری کا احتمام ویڈا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دعا ضرور کیا کریں اور پھر انشاءاللہ اللہ ابھی ٹائم ہونے والا بھی تقریباً پندرہ منٹ پڑے ہوئے ہیں افتاری کے لیے تو امید کرتی آپ کو میرا یہ بلوگ جو ہے وہ بہت اچھا لگا ہوگا اگر اب ہمارے چینل پر نئے ہیں مریم ایبو فیمنی بلوگ پر تو ہمیں لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو آپ سبکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے